محترم مدرو گو جب سے یہ عالمی شورا کا فتنہ کھڑا ہوا ہے اللہ اس کے شر اور فتنے سے ہمارے مسجدوں کی ہمارے محلوں کی ہمارے بستیوں کی حفاظت فرمائی انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو توڑ دیا گھر میں بھائی کو بھائی سے جودہ کر دیا باپ کو بیٹے سے جودہ کر دیا داماد اور خسر میں لڑائی جھگڑے لگا دیئے حال یہ پہنچ چکا ہے ان کی وجہ سے مسجدوں کے اندر ڈیوائی ڈیشن ہو چکا ہے ان کی وجہ سے اتنا توڑ پیدا ہو چکا ہے بنگلہ دیش کے اندر پچھلے دنوں میں ہم نے جو حالات دیکھے یہ صرف اور صرف اسی عالمی شورا کے نام کے فتنے کی وجہ سے ہوا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ارے بھائی اگر آپ کو نظام الدین کے نہج پہ کام نہیں کرنا ہے اگر آپ کو حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی عمارت پسند نہیں ہے اگر آپ نے رائی ون کے ماں تہتی میں چونکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ رائی ون کے ماں تہتی میں اس لیے ہے کیونکہ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی ہندوستان کے ماں تہتی میں کام نہیں کرنا چاہتے وہ اپنا ایک الگ کیپیٹل اپنی ایک الگ شان اپنی ایک الگ پوزیشن ہم کیوں حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کو امیر مانیں گے ہم کیوں نظام الدین کے ماں تہتی میں کام کریں گے ہم کیوں ہر بات ان سے پوچھیں گے ہم تھوڑی ان سے کم ہیں ہم بھی برابر قربانیاں دے رہے ہیں تو یہ فتنے کی جو جڑ اور بنیاد وہاں سے شروع ہوئی یہ تو بہت پہلے سے چلتے آ رہا ہے بہت پہلے سے وہ تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کا جو خط ہے خط جو میں نے خود بتایا ہوں کہ میرے خود کے پاس اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ہے جو پچھلے تقریبا سترہ اٹھرہ سالوں سے پوری حفاظت کے ساتھ میں رکھا ہوا ہے آج بھی میرے پاس اس کا پہلا ایڈیشن ہے اس کتاب کا اور جب حضرت مولانا کا وصال ہوا تھا اس وقت میں ہی میں نے وہ کتاب کا جب مطالعہ کیا تھا آج سے سترہ اٹھرہ سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں تب ہی میرے دل کے اندر یہ بات گھر کر چکی تھی کہ نہیں حضرت مولانا نے جو دانشمندی اور بصیرت کی بات لکھی ہے کہ نظام الدین کو توڑنے کے لیے یہ سازیشے اور پلاننگ ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے پڑوس سے اور محترم دوستو جو بات اللہ نے جو خدشہ میرے دل میں آج سے سترہ اٹھرہ سال پہلے پیدا کیا تھا میں آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ جو مجھے پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے اور آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں آتے وہ اسی لیے کیونکہ یہ چیز میرے پڑھنے میں آج سے سالوں پہلے آ چکی تھی جس میں حضرت نے واضح طور پر لکھا تھا کہ جو کرنا ہے وہ نظام الدین کی چار دیواری میں کرو نظام الدین کی جو مرکزیت ہے اس کو تقسیم مت کرو نظام الدین کا جو اپنا خود کا جو ایک سکہ چل رہا ہے اس کو ڈیوائیڈ مت کرو وہاں جا کر مشورے کے لیے وہاں جس کو آنا ہے وہ نظام الدین میں ہی آئے ہر مشورہ اسی کی چار دیواری میں ہوں گا حضرت مولانا نے منع کیا جانے سے وہ جو جانے سے منع کیا اس کے اندر جتنی حکمتیں چھوپی ہوئی تھی آج ہمارے سامنے وہ آشکارہ ہو چکی ہے آگے کے جملے میں یہی لکھا گیا دیکھو اگر تم وہاں جاؤں گے تو پھر فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے یہ جو کام ہے کام اس کے ذریعے سے دو طرح کے لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں گے ایک تو وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کام کے ذریعے سے اپنے سیاسی فائدے حاصل کریں گے اور دوسرے ہمارے ملک کے اندر پھر کام کرنا مشکل ہو جائے گا ہمارے ہی ملک میں نہیں حضرت نے لکھا پوری دنیا میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر پھر وہ سکھا لگ جائیں گا رائیونڈ کا کیا دانیش مندی تھی اللہ حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما کر اللہ اپنا جوار ان کو نصیب فرمائی تو یہ جو چیز تھی میرے محترم بدروگو وہ تو ہم نے سالوں پہلے پڑھ کے رکھی تھی اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں بھی اس فتنے کی جو بنیاد پڑی وہیں سے پڑی اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے یہاں کے کچھ غدار ہمارے یہاں کے کچھ تھالی کے بیگن ہمارے یہاں کے کچھ وہ جنہوں نے نظام الدین کا ہاتھ پکڑ کے چلنا سیکھا تھا آج وہاں پہ جا کے ان کی گود میں جا کر بیٹھ گئے اللہ ان کے شر اور فتنے سے پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اب میرے محترم دوستو اصل جو مدہ ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا ارے بھائی آپ کو اگر کام نہیں کرنا ہے نظام الدین کی ماتہتی میں مت کیجئے آپ کو اگر حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی عمارت پسند نہیں ہے تو مت کیجئے لیکن ان کے خلاف جو پروپیگنڈا آپ لوگ چلا رہے ہو ان کے خلاف جو سازشے کر رہے ہو ارے کم سے کم یہ نیچ حرکتیں تو مت کرو اصل میں پروپیگنڈا تو یہی ہو رہا ہے کہ تم لوگ ان کی مخالفت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں ترہ ترہ کی باتیں جو لوگ ان کا ساتھ دینے والے ہیں ابھی میں نے دیکھا ہوں عالمی شورا کے نام پر یوٹیوب کے اوپر یہ لوگوں نے چینل بھی بنا دیئے اور وہ تمام لوگ جو نظام الدین کی تائید میں کام کر رہے ہیں جو نظام الدین کی ماتہتی میں کام کر رہے ہیں جو ایسے شرور اور فتنوں کا دفع کر رہے ہیں نظام الدین کی آڑ بن کر تو ایسے لوگوں کی شبیح خراب کرنے کے لیے ویسے لوگوں پر بہتان لگانے کے لیے ویسے لوگوں کے اوپر ترہ ترہ کے الزامات لگانے کے لیے یہ لوگوں نے وہ کام شروع کیا ہوا ہے ارے تم تمہارا کام کرو جو کر رہے ہیں ہم تو نظام الدین کا دفع کر رہے ہیں تو تم اپنے شورا کا کام کرنا چھوڑ کر وہ لوگ جو نظام الدین کی تائید میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر شخصی حملے کرنے میں لگے ہوئے ہیں اتنی گھٹیا اور نیچ حرکت ہے کیونکہ ان کے پاس دلائل تو ہے نہیں جو آدمی پختہ اور مضبوط ہوتا ہے وہ دلیل کی بات دلیل سے کرتا ہے اور جو نیچ اور کمینے ہوتے ہیں وہ اپنی اوقات اور اپنی ذات پہ آ کر لوگوں کے اوپر شخصی حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی شخصی حملے وہ تمام لوگوں کے اوپر ہو رہے ہیں حضرت مولانا عیسیٰ منصوری صاحب لندن والے مفتی سالم صاحب احمد نگر واصف الرحمن صاحب بنگلہ دیش مولانا اکبر حاشمی پونے یہ سارے لوگوں کی تصویریں انہوں نے وہ اس کے اوپر ڈال دیئے ان کے نام سے ایک ویڈیو بنا دیئے اور ان کی تصویریں ڈال کر ان کے بارے میں اللہ یہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی پچھلے دیڑ سال سے میں خود یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ میری تصویریں جمع کر کر کے ایک ویڈیو پہلے بنایا گیا دیکھئے 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 یہ ہے مولانا اکبر حاشمی صاحب جو حضرت جی مولانا سار صاحب کو اپنا امیر مانتے ہیں لیکن دیکھئے ساؤتھ کوریا کے اندر انہوں نے کس کس طریقے سے تصویریں بنائی ہے اور انہوں نے کس کس طریقے سے فوٹو نکالے ہوئے ہیں جبکہ ان کے امیر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ کیمرے کا استعمال کرنا حرام ہے ناجائز ہے اور پھر بھی انہوں نے ارے بھائی وہ میرا پرسنل عمل ہے میں جہاں پر ایک مبلغ ہوں جہاں پر ایک امام ہوں اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک پیس میگر ہوں انٹرنیشنل لیول پر مجھے دعوتیں آتی ہیں ساؤتھ کوریا یہاں تک کہ یونائیٹیڈ نیشن سے مجھے دعوت آئی ہوئی ہے افریقہ کے کئی ملکوں نے وہاں کی اسیمبلیز نے مجھے دعوت نامیں بھیجے ہوئے ہیں لیکن میرا اپنا ٹائمنگ مینجمنٹ نہیں ہوتا اس کے لیے میں کہیں پہ سفر نہیں کرتا ہوں جہاں سہولت آسانی رہے وہیں پہ جاتا ہوں ابھی اسی مہینے کی بات ہے یوکے کے میرے ویزا کی پوری پروسیسنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی فیز بھی اس کی بھردی گئی تھی لیکن اس کے باوجود چھٹیوں کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا بھائی میرا نہیں ہو سکیں گا دیکھو تم لوگ وہ نے پوری پروسیسنگ کمپلیٹ کیے ویزا کی پروسیسنگ سب کچھ کیے لیکن میں نہیں جا سکوں گا میں نے ان لوگوں کو منع کر دی کیوں میرے پاس ٹائم کا مسئلہ ہے تو یہ ہماری زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کے اندر ہم قوم کی خدمت کے لیے ہمارے اپنے لیے نہیں قوم کی خدمت کے لیے اور وہ تصویریں نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ لاکھوں لوگ جو ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ہم ان کو ایک پیغام دے سکے کہ دیکھو یہ ہمارا جببہ ہے یہ ہمارا پاجامہ ہے یہ ہماری سادھی سیمپل ٹوپی ہے ایک آدمی اگر وہ پاجامے کرتے اور سادھے سیمپل کپڑوں کے ساتھ میں بھی ساؤتھ کوریا یونائٹیڈ نیشن یوکے پوری دنیا جہاں پہ کام کرنا چاہے نوجوانوں کو سبق دینے کے لیے عبرت کے لیے جو لاکھوں نوجوان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کی زبان میں ہم ان کو سمجھانے کے لیے یہ تصویریں یہ ویڈیو شوٹنگ یہ ساری چیزیں یوٹیوب کے اوپر اپلوٹ کرتے ہیں تو تم نے اس کو نیگیٹیو رنگ دے دیا اب رہی حضرت جی مولانا سادھ صاحب کی بات یقیناً بات ان کی ہی صحیح ہے جو وہ فرمایاں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تقوی کے اعلیٰ مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے اس لیول پہ تقوی کے پہنچنے کو ہم تو کمزور لوگ ہیں جو ان مفتیان کے فتاووں پر عمل کرتے ہیں جنہوں نے ڈیجیٹل تصویر کی اجازت دی ہے ہم کمزور لوگ ہیں ہمارا عمل فتوے پر اور ان کا عمل تقوی کے اوپر ہے اور ہم نے بھی ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ جب اللہ تعالی ہم کو بھی یہ فتوے سے باہر نکال کے تقوی میں پہنچائے گا بن کر دیں گے ہم بھی لیکن جب تک اس کے دریئے سے کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے کا یہ مقصد ہوتا ہے تو یہ لگ گئے اس کے پیچھے یعنی اپنا کام چھوڑ کے ان کو یہی کام مل گیا بس مولانا اکبر عاشمی صاحب کی تصویروں کو جمع کرو اور بتاؤ لوگوں کو کہ دیکھئے یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت جی مولانا ساس صاحب ہمارے امیر ہے اور امیر صاحب کی بات کو نہیں مانتے کرو اس طریقے سے وائرل بس یہی کام وہ سور ہوتا ہے نا سور اس کو اچھے سے اچھے گارڈن میں بھی بھیجے تو ہاں گلاب اور پھول اور چمیلی نہیں دیکھتا ہے وہاں پہ بھی وہ گو تلاش کرتا ہے یہ اس فطرت کے لوگ ہیں اور اس کے بعد میں پھر ملیشیا کا ایک میرا چھوٹا سا ویڈیو میں وہاں کی بولیٹ ٹرین میں سفر کر رہا ہوں تو اس ٹائم پہ ہمارے ملک میں ناڈ بندی ہو گئی اور اسی ٹائم پہ ہمارے ملک کے اندر بولیٹ ٹرین کی بنیاد رکھی گئی تو چونکہ میری عادت ہے اسلائی معاشرہ کا مطلب اور مقصد ہی یہ ہے کہ سماج کو وہ باتیں بتائی جائے جو ان کی کام کی ہو میں نے ایک مختصر سا ویڈیو بنایا میں نے کہا دیکھو ہمارے ملک میں بغیر ایٹی ایم لگائے کے نوٹوں پہ پابندی لگ گئی تو ایک ایک ایٹی ایم کے سامنے سیکڑوں کی لائن لگی ہوئی ہے اسی طریقے سے اگر بغیر صحیح طریقے کی پٹری بچھائے کے بولیٹ ٹرین وہاں پہ چلائیں گے تو پتہ نہیں ہم لوگوں کو کہاں پہنچا دیں گے میں نے کہا یہ ملیشیا کی بولیٹ ٹرین اب اتفاق ایسا وہ ڈبے کے اندر مستورات بھی بیٹھی ہوئی ہے مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ بھیکاری یہ کبھی اپنے زلے سے باہر نکلے نہیں کبھی بمبئی دیکھے نہیں انہوں نے وہاں کی میٹرو میں نہیں بٹے مونو ریل کے اندر نہیں بٹے ان کو ابھی شاید یہ پتہ بھی نہیں ہوں گا کہ انڈیا میں بھی مونو ریل چلتی ہے اب گاؤں کھیڑے سے نکلے نہیں بہل گاڑی میں زندگی گزر گئی اب دیکھ لیے انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ہمارا جو بنایا ہوا ویڈیو ہے اس کے اندر مستورات بھی ہے لگا دیئے اس کے اوپر اپنی درہ دل سے ٹھوک دیئے اللہ حفاظت فرمائے وہ ویڈیو کو بھی دیکھئے بولے ہمارے مولانا کیسا ویڈیو بنا رہے ہیں ارے تم کو کرنے کا کیا اس سے تم شورا کا کام کر رہے ہو تو اپنے شورا کی تبلیغ کرو زبردستی گھر بیٹے مولانا اکبر حاشمی کا ایڈوارٹائزمنٹ کیوں کر رہے ہو اس میں تمہارا رتی برابر کا بھی فائدہ نہیں اور ہمارا جو فائدہ ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تمہارے وہی ویڈیو دیکھ کر کچھ لوگ جو شورا کی ذہنیت رکھتے تھے انہوں نے مجھے میسیجز کر کے کہا مولانا یہ نیچ حرکتوں کو دیکھ کر ہم توبہ کرتے ہیں کہ واقعی میں بھی ہم گمراہ ٹولے کے ساتھ میں تھے اللہ نے اب ہم کو ہدایت عطا فرما دی یہ حرکتیں کر رہے بولے یہ یہ کام ہو رہا یہ شورا کی تبلیغ چل رہی ان کی لوگوں کے اوپر شخصی حملے کرو لوگوں کی پرسنل لائف پہ اٹیک کرو اور اس طریقے سے جو ہے اپنا ایڈوارٹائزمنٹ کرو تو جو کام انہوں نے ہماری شبیح بگاڑنے کے لئے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری شبیح کو اور نکھار کر ان کے ہی مو پر گوبر کو پود دیا ہے اللہ حفاظت فرمای اور ابھی جو لیٹسٹ ویڈیو انہوں نے اپنے چینل کے اوپر ڈالا اس کے اوپر ہماری جو تصویریں ہیں مفتی سالیم صاحب احمد نگر والے ہمارے مولانا لندن والے واصف الرحمان صاحب اور میری جو تصویر ڈالی گئی ہے اس میں ایک بدھ بھکشو اس کے ساتھ میں میری جو تصویر میں نے خود وہ فیس بک کے اوپر ڈالا تھا مقصد یہ ہے ہم جو غیروں کے ساتھ میں ہماری تصویر ہے کیا مقصد کیا ہے اس کو وائرل کرنے کا اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے تم نے مجبور کیا مجھے یہ سب چیزیں میری اللہ تبارک و تعالی سے جوڑی ہوئی تھی آج مجھے بتانا پڑ رہی ہے ویسے میں اپنے سفر نامے میں اشارتاں بتا چکا ہوں یہ میری پچھلے سال کی تصویر ہے دو ہزار سترہ کے سپٹیمبر کی ہم لوگ جب ساؤتھ کوریا میں تھے ہماری سب ایک دوسرے سے جب ملاقاتے ہوئی کچھ میرے ہراقی دوست ملے کچھ کوردیش دوست ملے بہت سارے عرب دوست ملے ہم لوگوں نے وہاں پہ مشورہ کی کہ برما کے بڑے بڑے جو بھکشو ہے وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان سے درہ ملاقات کر کے بات کریں گے ہم نے سب نے ایک ٹیم بنائے ہم لوگ گئے ان کے پاس اس لیے کہ وہ بھی دس بارہ کی ٹیم تھی اور جو برما کا سب سے بڑا بدھ لیڈر ہے وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا ہم نے سب نے جا کے مل کر ان کو کافی کی دعوت دی ہم نے کہا کہ چلو اسٹار بکس میں ہماری طرف سے آپ لوگوں کو ناشتے کی دعوت دے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم لوگ ناشتہ نہیں کریں گے لیکن بات کیا کرنا ہے ایک جگہ بیٹھے اور ان کے ساتھ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ بھائی برما میں جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ انٹرنیشنل میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ آپ لوگ وہاں کے عام لوگوں کو اکسا رہے ہو ٹیم تھی اور ہم پورے لوگ ان کے ساتھ میں تھے انہوں نے ہم سے کہا بولے دیکھو یہ سب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے یہ ہمارے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کی لڑائی آرمی سے ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے بی بی سی والوں نے اور دوسرے بڑے بڑے انٹرنیشنل جو نیوز چینلز نے بتائے وہ غلط تھوڑی بتائیں گے اس مسئلے کے اوپر تقریباً ایک گھنٹہ پیتالیس منٹ ہم لوگوں کی باتچی چلتی رہی ڈسکس چلتی رہی اور اس نتیجے پر پہنچے ہم نے کہا دیکھو یہ مت سوچنا کہ برما کے مسلمان وہ نہتے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تم کو دنیا کے اور ملکوں میں بھی سفر کرنا پڑے گا جیسا ہم نے یہاں پر گھیرا ہے دنیا میں جہاں جہاں جاؤں گے وہاں پہ تم کو گھیرا جائے گا وہاں پہ لوگ تم سے یہی سوال کریں گے اس لیے کہ دنیا تم کو چھوڑنے والی نہیں ہے تمہارے دل میں جو اپنے ملک میں آیا وہ تم کر رہے ہو لیکن یہ دنیا بہت چھوٹی ہے تم جہاں جاؤں گے وہاں پہ یہی سوال ہوں گا اور یاد رکھو اس کانفرنس کے اندر دنیا کے چھپن ملکوں کے مسلم نمائندے پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ وہ ممالک جہاں پہ مسلم حکومتیں نہیں ہیں وہاں کے بھی تقریباً اتنے ہی لوگ ایسے سو دیڑ سو مسلم نمائندے آج یہاں پہ موجود ہے اور وہ سارے کے سارے تم سے ملنا چاہتے ہیں جو بھی تم کو ملے گا وہ یہی سوال کریں گا وہ تم سے یہی پوچھیں گا کہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اس کے لیے تم کوئی ایسی سٹریٹیجی بناو کوئی ایسا پلان ایسا پروگرام بناو کہ تمہارا نام دنیا میں خراب نہ ہو اور آئندہ سال بھی ہم لوگوں کو یہاں پہ جمع ہونا ہے تو ہم کو یہ موقع مت دو واپس سے تم کو گھیرنے کا لے کے بٹھانے کا اور تمہارے ساتھ میں یہ ساری ڈسکشن کرنے کا ضرورت پڑی تو ہم سارے لوگ برما کا سفر کرنے کے لیے بھی تیار ہے ہم نے یہ ساری بات چیت ان کے ساتھ میں کی اس لیے کہ وہ سارے لوگ جو تھے اس میں بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول کے لوگ تھے یونائیٹیڈ نیشن میں جن کی باتیں سنی جاتی ہے وہ سب وہ لیول کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم پوری ٹیم مل کر پھر یو ایس اے کا سفر کریں گے اور یونائیٹیڈ نیشن میں جا کر یہ سارے مسئلے مددوں کے اوپر وہاں پہ بحث و مباہثہ پھر وہاں پہ ہم ہمارے مسائل لے جائیں گے تو یہ تمہارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا اب یہ ساری بات چیت ہونے کے بعد اور یہ سب کچھ جب پیار محبت کے ساتھ میں ختم ہو گیا اس کے بعد پھر ہم سب لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ میں تصویریں لی اور انہوں نے ہماری وہی تصویر وائرل کر دی اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہمارا دو ہزار سترہ کی اندر کی جو بیٹکتی تپ سے لے کے آج تک آپ دیکھ لو اٹھا کر برما میں کسی مسلمان کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوا یہ بات تقریباً پندرہ مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں آپ خود دیکھ لو اپنی آنکھوں سے آج تک وہ پورے ڈیوریشن کے اندر آپ نے ایک بھی ایسی خبر نہیں سنے ہوں گے تو یہ سب کام کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے مگر اب یہ بھیکاری بیچارے دیکھیں نہیں زندگی میں انہوں نے اٹھا کے وہی فوٹو ڈال دیئے واتس اپ کے اوپر اور وہی ڈال دیئے انہوں نے یوٹیوب کے اوپر کہ دیکھیں یہ ان کی فوٹو یا ایسی نیچ حرکتیں کرنے میں لگے ہوئے ان کو کیا معلوم ہے کہ یہ سارے کاموں کے لیے ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں قوم اور امت کے لیے جو ملکوں کو جاتے ہیں ایسی فکڑ میں نہیں جاتے ہیں ایک دن کے تین سے ساڑھے تین ہزار روپیے کی سیلیری میری ڈیڈکٹ ہوتی ہے آٹھ سے پندرہ دن کا میں سفر کروں تو میری تنخواہ میں سے تقریباً پچاس سے پچپن ہزار روپیے کٹ کیے جاتے ہیں یہ سب لاؤس ہوتے ہیں یہ سب نقصانات ہوتے ہیں ہم کو لیکن صرف قوم کی بھلائی کے لیے ہم لوگ یہ سب برداشت کرتے ہیں نہیں بتانا چاہیے تھا یہ باتیں مجبور کیے یہ حرکتیں کر کے تو اس کے لیے آخر میں یہی کہوں گا کہ تمہارا عالمی شورا کا جو چینل ہے شورا کا ایڈوٹائزمنٹ کرو تمہارا اپنی پبلیسٹی کرو لیکن لوگوں پہ شخصی حملے کر کے اپنے نیچ اور کمینے پن کی نشانیوں کو ظاہر مت کرو اللہ کے واسطے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کے فتنہ خبیصہ سے پوری امت مسلمہ کی اور پوری ملت اسلامیہ کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ